ہائی ایبریون آج ہم ایسے کچھ پوائنٹس ڈسکس کریں گے جو کی ہمیں ہیلپ کریں گے ڈیسیجن لینے کو کونسی گاڑی ہم کھری دے تو کچھ سٹیپ سے ہم بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں ایک بار ہم گاڑی جب لینے کا ڈیسیجن کرتے ہیں تب ہی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کونسی گاڑی دینے چاہیے پیٹرول ڈیسیجن اتنی ساری گاڑی ہے اتنی ساری کمپیٹیشن سے ہم بات کر رہے ہیں وہ نئی گاڑی کی بات کر رہے ہیں تو کچھ پرٹیکلر پوائنٹس ہے سٹیپ سے ہمیں ہیلپ اس ڈیسیجن وہی میں آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنے والا ہوں میں خود جب ہی گاڑی دینے جا رہا تھا تب ہی میں ان سب چیزوں سے بہت ہی کنفیوز تھا جو کی ویری کومن پرسن کے لیے وہ اپسیلٹل کومن چیز ہے ہر ایک آدمی کے لیے لیکن مجھے اتنا پرپر گاڈنس ملا نہیں کیونکہ کیا رہتا ہے ہر ایک کا خود کا experience رہتا ہے ہر ایک کا خود کا requirement رہتا ہے اس کے لیے سب سے لوگ دوسروں کو advice کرتے ہیں تو ہمیں خود کو خود کا analysis کرنے کو آنا چاہیے اس کے لیے یہ میں نے decide کیا ہے کہ let's make a video on this اور یہ کچھ steps ہیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور جو کی آپ کو خود کو آپ کی خود کی گاڑی دینے کے لیے help کریں گے so let's start with the video تو سب سے first point ہے budget آپ کا budget کتنا ہے وہ آپ ایک دم crystal clear clear رکھو میں یہ recommend کروں گا کہ جب آپ budget decide کرو گے تب یہ کہ range میں budget decide کرو دو اور budget ہیں اپر budget for example 4 to 7 lakh 5 to 8 lakh تو 5 to 7 lakh ایسا budget آپ decide کرو why because جب آپ budget decide کرو گے تو اس میں جو بھی کچھ چیزیں ہیں وہ آپ کو خود کو ہی پتا رہے گا کہ آپ کے خود کے expenses کتنے ہیں for example اگر آپ کا annual income ہے ساڑھے تین یا چار لاکھ تو I'll recommend don't be nervous I'll recommend that you please do not go for new car right now just wait for an increment آپ جاڑا wait کرو کیونکہ ساڑھے تین چار لاکھ اگر آپ کا annual income ہے تو آپ ایفورڈ نہیں کر سکتے ہو گا لو ابھی آپ کہو گے کہ ایدھے loan وغیرہ تو وہ لے سکتا ہوں obviously yes آپ گاڑی purchase کر سکتے ہو لیکن گاڑی کا maintenance آپ کو affordable maybe نہیں رہے گا اگر آپ کا اور کوئی income source نہیں ہے تو تو اس کے لئے اگر آپ کی income ساڑھے تین یا چار لاکھ ہے تو please do not think right now to go for a new car that is first thing اگر آپ کا income income چار لاکھ سے زیادہ ہے تو آپ سوچ سکتے ہو کیا کیا میں پانچ چھ لاکھ کی گاڑی دیکھ سکتا ہوں میرا خود کا calculation یہ ہے کی مطلب یہ میرا recommendation ہے obviously اگر آپ کا annual income جتنا ہے اتنی قیمت کی گاڑی آپ افورڈ کر سکتے ہو for example اگر آپ کا annual income ہے پانچ لاکھ تو آپ پانچ لاکھ کی گاڑی افورڈ کر سکتے ہو چھے لاکھ کی گاڑی بھی افورڈ کر سکتے ہو پانچ لاکھ کی گاڑی ویشتھار موجودہ ہے ایک بھی کیوں چیزیں ہیں یہ کیوں میں بتا رہا ہوں کیونکہ میں خود یہ اس کی ہے میں نے خود نے اس کے لینے تو خود سکتے ہو بجٹ تو بجٹ میں آپ کو یہ بھی decide کرنا پڑے گا کہ آپ ڈاؤن پیمنٹ کتنا کر سکتے ہو ڈاؤن پیمنٹ کپیسٹی آپ کی کتنی ہے یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ range ڈیسٹی کر 527 628 یہ اس لیے کہا تھا کیونکہ ہم جب ہی شو روم میں جائیں گے تب ہی ہم ہم کو وہ پہلا سوال یہی پوچھیں گے کہ سر آپ کا بجٹ کیا ہے وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ آپ کا ریکوارمنٹ کیا ہے کیونکہ ان کو یہ جاننا جاری رہتا ہے کہ یہ کونسے سیگمنٹ کی کار لینے والا ہے جو کسٹمر ہے پروسپیکٹیو کسٹمر ہے وہ اور اس کے لیے ہمیں خود کو اپنا بجٹ ڈیسٹ کرنا بہت جاری ہے تو آپ جب ہی شو روم میں جاؤ گے تب ہی ادھر آپ نے بتایا کہ میرا بجٹ 6 لاکھ ہے تو وہ آپ کو ڈریک کرے گا 8 یا 9 لاکھ کی گاڑی تک کیونکہ اس کو آلٹیمیٹلی اس کا سیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو آپ کا لور بجٹ بتاؤ گے نہ کی آپ کا اپر بجٹ وہ آپ کو بہت سارے اپشنز بتایا گا کار لونے یہ ہے وہ ہے 0% ایمائی جو کچھ بھی ہے وہ بہت ساری چیز ہے وہ آپ کو بتا لے گا لیکن آپ کے حساب سے آپ کو ڈیسٹ کرنا ہے کہ آپ کی رینج کیا ہے لور بجٹ اور اپر بجٹ آپ ڈاؤن پیمنٹ کتنا کر سکتے ہو آپ نے اگر لون لیا تو آپ کو جو ایمائی پڑھے گا منتلی انسٹالمنٹ وہ آپ کتنا اکورڈ کر سکتے ہو اگر آپ نے پانچ لاکھ کا کار لون لیا ساڑھے سارٹک کا حساب سے پانچ سارٹکے لیے اگر آپ نے لون لیا کار لون تو ٹینٹے کی ہو اپروکزیمنٹلی آپ کو ساڑھے سارٹ ہجار کا ایمائی پڑھتا ہے تو وہ آپ کی جو آپ کی جو ٹیک ہوم سیلری ہے اس میں سے اگر ساڑھے ساتھ ہجار یادہ جاتا ہے تو ابھی اس لئے آپ کے ہاتھ میں کم سیلری آئے گی تو وہ آپ افورڈ کر سکتے ہو کی نہیں کر سکتا وہ آپ ڈیسیڈ کرو ٹھیک ہے تو کنسیڈرنگ آل ڈیس پوئنٹ یہ بیل آب ٹو فائنڈ آلی اس دب بجٹ نا کمینٹو دینے کے بعد ان کا یوز کیسے رہنے والا ہے اور یہ جو ہے ریکوائیمنٹ انڈیسنس الگ الگ ٹائپ کر رہتا ہے ایک جو رہتا ہے وہ یوزیبیلیٹی اور سیکنڈ جو ہے وہ گاڑی کے جو فیچرز وغیرہ رہتا ہے وہ تو یوزیبیلیٹی میں کیا کیا آتا ہے کہ سپوز آپ کو ڈیلی گاڑی چلانی ہے ویکلی ہفتے میں ایک بار مہینے میں سپوز لان ڈرائی تو آپ کے جانا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کے دیماغ میں رہتی ہے لیکن آپ ایک اوبرال کیلکیلیشن کرو آپ کا اینیرلی یوز کیسے رہنے والا ہے انٹرم ساپ رننگ کتنے کلومیٹرز گاڑی آپ اینیرلی چلا ہوگے اور اس حساب سے آپ رننگ کتنا ہوگا یہ جاننا بہت ضروری آپ کے لیے کی آپ کی رننگ گاڑی کی کتنے ہونے ماری ہے لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ ریکوارمنٹ کرنا ہے آپ کا usage رہے گا اس کے لیے کلومیٹرز بی ریبن پہ مان آپ رہے رہے جب تک آپ گاڑی لیتے نہیں آپ انداز نہیں رہتا ہے آپ کتنی گاڑی چلا پاؤ گے سٹارٹنگ میں ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نئے ہو تو گاڑی چلا نا زیادہ پریپر نہیں کرو گے آپ گاڑی سیکھنے سیکھنے کے موڈ میں رہتے ہو تو ہائیر اور ڈرائی ورائی ورائی تو زیادہ کر کے سٹارٹنگ میں گاڑی بہت کم چلا لیکن اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کو اینیویل آپ ڈیسیٹ کرو اینیویل بیسیس پہ لے اور اس کے بیسیس پہ آپ منتلی کتنا رننگ ہوگا وہ ڈیسیٹ کرو سیکنڈ چیز جو آتی ہے ریقوائرمنٹ کی ہی سیگمنٹ میں وہ ہے کہ آپ کو فیچرز کون کون سے چاہیے سپوز آپ کو چاہیے کیا مطلب الگ لیویل کے فیچرز ہے نیویییشن سیسٹم جو کے آج کی بہت ہی کومن ہوا ہے سکتے بہت الگ الگ ویب سیٹ آج چاہیے سب چیز دھیان میں رکھے آپ کون سی چیز کا زیادہ ضرورت ہے جو کیا پہلی بار گاڑی لے رہے ہو جتنی ضرورت چیز ہے وہ ہی آپ چاہیے 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 چاہنے کیلئے تو ہمیں سب لگ فلی جب چیز کون کون سی ہے میرے جب گاڑی تھی مجھے نیوگری چاہیے چاہیے کیلئے ہی موبائل کا خراب لگا کہ ازی نہیں پڑتا اس کے لئے تو اور آج کل گاڑی میں وہ رہتا ہی ہے اس لگا رہتا نیوگیشن سو یہ میں نے میرا خود کا ایکسپینس بتایا تو یہ ہوا سیکنڈ پوائنٹ ریکوارمنٹ تو یہ آپ ڈیسٹڈ کرو کون کون سے فیچرز یوزیبیلیٹی کے وائز آپ کو چاہیے اور پھر ہم دیکھتے ہیں تھرڈ پوائنٹ کے سو ناو ہی آت کلیر بھی آر بجٹ اینڈ ریکوارمنٹ ابھی یہ دو جو پوائنٹس ہیں اس کے بیسیس پہ ہم ڈیسٹڈ کریں گے کہ ہمیں گاڑی کونسی لینی ہے گاڑی کا ٹائپ کونسا لینا ہے گاڑی کونسی دینی ہے نہیں گاڑی کا ٹائپ کونسا لینا ہے گاڑی کا ٹائپ in the sense what which variant will be purchasing for example petrol variant ہے diesel variant ہے petrol plus cng ہے اور آج کل کے زمانے میں 2023 چل رہا ہے تو electric بھی vehicles ہے تو ابھی یہاں پہ آپ کا یہ جو ڈیسٹڈ جو آپ کو لینا ہے وہ help کرے گا second and first point کے basis پہ تو اگر آپ کا بجٹ ہے 5-7 lakh اور اگر آپ کا ڈیلی رننگ ہے 10,000 کلومیٹر not ڈیلی sorry monthly رننگ ہے 10,000 کلومیٹر سے above تو i would recommend کہ آپ ڈیسٹڈ گاڑی لے لو کیوں کیونکہ ڈیسٹڈ کا جو mileage یہ وہ اچھا رہتا ہے اور ڈیسٹڈ گاڑی اگر running condition میں رہتی ہے تو اس کا انجن بھی بہت اچھا perform کرتا ہے تو اس کے لیے آپ ڈیسٹڈ کا option prefer کرو اگر آپ کا مہینے کا جو running ہے وہ 10,000 کلومیٹر سے کم ہے تو میں یہ recommend کروں گا کہ آپ petrol لے لو why because آپ کا جو commutation ہے وہ بہت کم ہے اور آپ کا گاڑی جارہ کر کے بن ہی رہنے والی ہے once in a week اور maybe دو منت میں ایک بار آپ اگر long drive پہ جانے والے تو گاڑی کا جو engine ہے وہ perform جیادہ بہتر کرتا ہے اگر آپ کا transmission fuel type اگر petrol رہے گا تو اس کے لئے آپ petrol گاڑی لینا prefer کرو اگر آپ long distance journey جو ہے وہ بہت جی 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 extensive ہے اور آپ کو diesel بھی affordable نہیں ہے تو بہتر رکمیند کی ابھی company fitted petrol plus cng کے options بھی ہے لیکن اس میں glitch ہے یہ glitch ہے کہ جو path ہے for example آپ کو ممبئی سے جانا ہے ممبئی سے کوکن گوا میں جانا ہے تو آپ یہ decide کرو کہ cng stations کی اتنے available ہے کیونکہ 10 kg tank کا capacity رہتا ہے اور آپ کو یہ بھی decide کرنا پڑے گا کہ اگر لان ڈرائیو میں آپ کو جانا ہے تو آپ cng full tank کر کے بیچ میں اگر cng ختم ہوتا ہے تو refuel کرنے کے لیے آپ کو ایویلی ایوپشن یہ سب چیزیں ہے وہ آپ decide کرو اور electric ویگلز کی جو ہے جن کا distance رہے گا 20 km سے 40 km کا daily running رہے گا گھر سے office تک کا جو اندر ہے وہ 10 km ون وی رہے گا مرحل 20 km ایسا گھر رہے گا تو ان کے لیے electric یہ best option ہے لیکن electric میں یہ ایک ہے کہ long drive میں جانا ہے ہم کو 300 300 km ڈھ تو اتنا infrastructure اپنے ہاں پہ ریڈی نہیں ہے تو اس کے لیے consider یہ بھی کر کے چلو کہ ہمیں long drive پہ گاڑی لے کے جانا ہے تو ہم کیا کریں گے ہم تو middle class آدمی ہیں ہم لان ڈرائی کے لیے لگ گاڑی نہیں رکھیں گے تو آپ کو جانا ہے تو میرے جو highway ہے اس پہ کتنے electric charging stations ہے جیسے کی cng کا تھا ابھی cng بہت جادہ available ہے لیکن میرے گاؤں میں جانے کے لیے تو رتنا کے لیے جانے کے لیے موبر رتنا کے لیے there very limited cng stations اور اس کی line line بھی اتنی queue بھی بیٹ کرنا پڑتا جو کہ میں نے دیکھ ہے میرا cng نہیں ہے لیکن اولا سے کچھ کلی کلی سکرے تھے میرے بھائی ہوا کرا تو ان کا یہ پرابلم ہوا تھا تو یہ ہے آپ کا third point کی آپ کون سی گاڑی لینے والے ہو petrol diesel cng اب چل کے دیکھتے what's the اور ہمیں ابھی کون سا field type لینا ہے وہ بھی ہم نے decide کیا ہوا ہے تو ابھی سب سے easy اور important چیز ہے کی کون سے type کی گاڑی دینی ہے اگر یہ تین چیزیں آپ کی clear ہے تو آپ کا 4th point ہے کون سے type کی گاڑی دینی ہے وہ بھی آپ easily decide کر سکتے ہے مصلاح پروپر SUV اور compact SUV بھی آج کل بولتا ہے وہ تو یہ جو سب گاڑی وں کے جو category سے وہ اپنے budget کے ساب سے آپ کو آٹومیٹ کے لیے آپ کو filter مل جائے گا تو 7 lakh کے range میں آپ کو hatchback بھی آسکتے اور compact sedan بھی آسکتے اگر آپ کا بجٹ 10 lakh تک ہے تو آپ compact SUV کا option سوچ سکتے ہو تو بھائی ساب سے آپ decide کرو کہ آپ کو کون سر type کی گاڑی لینی ہے اگر آپ کا long drive زیادہ ہے تو آپ کو boot space میں بھی زیادہ لگے گا تو آپ یہ decide کرو کہ بھی compact sedan کی جتنی boot سیڈ کر سکتے کہ ٹھیک ہے میں compact SUV کو جاتا ہوں لیکن یہ دھیان میں رکھی ہے کہ اگر آپ compact SUV پہ جاتے ہو تو آپ بجٹ بھی اتنا بڑھے گا تو based on first three points now we do have the answer for the fourth point as well hedge back لینی ہے compact sedan لینی ہے یا sedan point کون سے میک کی گاڑی دینی ہے manufacturers ہم آج کل بہت دیکھتے ہے کہ مادوطی کی گاڑیا بہت ہے مادوطی ٹاٹا مہین را ہونڈا ہے تو ہمیں اس میں بہت زیادہ confusion رہیتا ہے کون سے کون سی کمپنی کی گاڑی دینی چاہیے ہم دوستوں میں رسکیشن کرتے فیمیلی میں رسکیشن کرتے آن لائن ریبیوز دیکھتے ہے لیکن ہمیں خود کو پتا نہیں رہتا ہے کون سے میک کی گاڑی ہماری بھی بھی اچھی رہے گی تو یہ سی 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 کیا آپ کو کمپیٹیشن تو اتنا جیدہ ہے اور میں ایسے نہیں بھول رہا ہوں کہ یہ کمپنی کی گاڑی اچھی ہے اور یہ کمپنی کی گاڑی بوری ہے لیکن جیتنا جیتنا میں نے خود نے دیکھا ہے مادو کی جو گاڑی ہے مادو سوزوکی مادو سوزوکی ان کی جو گاڑی ہے وہ آج کل مارکٹ میں بہت زیادہ ہے اور آج کل بہت صدیوں سے وہ مادو کی گاڑی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کی جو پارٹس وہ بہت ہی زیادہ مارکٹ میں مارکٹ ہیں لیکن اس پر ایک یہ ہے کہ آپ کو ایزی دوپلی پارٹس بھی مارکٹ میں ملتے ہیں اگر آپ کا بریٹ گاڑی کے پارٹس ریپلیس کرنے ہے تو آپ کو اتنے جیادہ آپشن سیول رہتا ہے تو یہ بھی ایک possibility ہے کہ مارکٹ کی گاڑی آپ لیتے ہو تو اگر یہ situation میں آپ فرس جاتے ہو گاڑی ریپیئر کرنی ہے تو یہ possibility ہے کہ آپ خرص سکتے ہو جنیوین اگر سروی سنیٹر والا نہیں رہے گا تو یہ ایک ہے لیکن پھر بھی ایفوریبل مینٹیننس وائز دیکھ 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 لیکن یہ بھی ہے ایفوریبل جو رہتی ہے گاڑی وہ مارکٹ کی گاڑیا رہتی ہے جو میرا پرسل ایکسپیرینس کیونکہ مینٹیننس میں بہت کم رہتی ہے یہ گاڑیا تاٹا کی اگر بات کریں تو تاٹا کی جو سپیشلیٹی ہے وہ ہے بیلد کوالٹی تو جو کی سیپٹی فیچرز بھی ان کے بہت زیادہ رہتے تاٹا نیکسون میں جو کی کافی ہٹ گاڑی رہی ہے کامپیکٹ سی سی میں بیلد کوالٹی بہت ہی زیادہ اچھی ہے تو آپ سوچ سکتے ہو بیلد کو پریفرنس دینا ہے یا پھر مینٹیننس کو پریفرنس دینا ہے آپ کی اگر ریوی ہے تو آپ یہ سوچ سکتے ہو کہ میں یہ پر کامپرمیز کرتا ہوں بیلد کوالٹی میں تھوڑی چلانا نورمل میں چلانا نہیں ریس ریس اس کے لیے روٹین جو رہے گاڑیا یا کونسی بھی گاڑیا آپ رہے گی تو میک ڈیسیڈ کرنے سے پہلے آپ یہ بھی ڈیسیڈ کرو کہ جو آپ نے سیگمنٹ فائنل کیا ہے اس میں آپ کو کونسے کونسے میک کی تو جو پلای پلای پلی چلن ہو گاڑی ہے اس کی آپ کمپیرزن کرو آن لائن ایپسٹس دیتی ہے تو آپ کمپیر کر سکتے ہو کہ کونسی گاڑی لینی چاہے اس میں یہ فیچر ہے کیا یہ فیچر ہے کیا اس کا مائلیج اتنا ہے ابھی آپ کے پاس آپ کے پوائنٹس ہیں کہ آپ کو کیا کیا چاہیے تو کمپیرزن میں آپ کو یہ یہی سب پوائنٹس آئیں گے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اس میں ایئر بیکس کتنے ہیں سیپٹی فیچرز کیا ہے تو آپ ویسے اس سب سے وہ کمپیر کر سکتے ہو تو وہ اس سب سے آپ فائنل کر سکتے ہو کہ آپ کو کونسی میک کی گاڑی لینی ہے اور آلٹیمنٹلی آتا ہے کہ گاڑی کے لکس وغیرہ بھی اس میں آ جائیں گے اور بیفور بائنگ اور بیفور ٹیکنگ ار ڈیسیجن پلیز میک شور یو ٹیک او ٹیسٹ ڈرائیف بیکوز یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمیں گاڑی باہر سے جو اپنی اچھی رکھتی ہے دیکھتی ہے اس سے کئی ڈیفرنٹ اندر کا experience رہتا ہے تو آپ گاڑی لینے کا جلز بازی مت کرو اگر آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہے that is absolutely fine آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ کے دیکھو کیونکہ وہ جو feel ہے وہ بھی الگ رہتا ہے آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھو ٹھیک ہے کچھ بھی problem نہیں آپ کو گاڑی نہیں آتی ہے no problem آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھو آپ کی height کے حساب سے سیٹ ایڈجیس کرو اور just take a feel کہ آرے کیسا لگ رہا ہے کہ left right دیکھو تھوڑا سا height ایڈجیس کر کے دیکھو overall windshield کا جو view ہے وہ آپ کے height کے حساب سے بڑا بڑے کی نہیں pedal positions جو رہتی ہے accelerator brake and clutch وہ آپ ایک بار دیکھو آپ کے height اور آپ کا جو body structure ہے اس کے حساب سے کیونکہ ہر ایک manufacturer کا ہر ایک گاڑی کا جو یہ pedal positions رہتا ہے وہ کافی الگ رہتا ہے اور maybe آپ کو اگر عادت لگ جاتی ہے کسی manufacturer کی گاڑی چلا نہیں کی تو آپ کو for example ابھی میرے کو معروضی کی گاڑی چلا نہیں کی عادت ہے میرا یہ جو ہے وہ s cross ہے تو اگر میں toyota کی گاڑی چلاتا ہوں تو toyota کی گاڑی کے pedal positions تھوڑے سے الگ رہ سکتے ہیں ان کے clutch اور brakes جو ہے وہ الگ رہ سکتے ہیں تھوڑا سا ڈیفرنس رہتا ہے لیکن Tata کے بھی الگ رہ سکتے ہیں Tata کا جو accelerator کا جو pedal ہے وہ تھوڑا سا اوپر ہے جو کہ مجھے لگتا ہے maybe میں wrong ہو سکتا ہوں لیکن یہ میرا personal opinion یہ نہیں ہے تو مجھے جو accelerator کا جو pedal ہے race pedal بولتے ہیں اس کو تو وہ معروضی کا بہت اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو بول رہا ہوں کہ test drive آپ لے لو اگر آپ کو گاڑی چلانے نہیں آتی ہے تو driving seat پہ بیٹھ کے pedal positions آپ کے sitting position وہ آپ ایک بار check کرو اور now you are ready to take the decision congratulations for having a new car in advance اور واپس ایک بار بول رہا ہوں میں گاڑی لینے کی جذبہ جی مت کرو گاڑی لینے کا decision آپ لے رہے ہو سو بار سوچو اور اس کے بعد decision دو ایسے ہونا نہیں چاہیے کہ گاڑی میں نے لینے کا decide کیا گاڑی لینی اور اس کے بعد ابھی مجھے پچھتا ہوا رہا ہے یار یہ گاڑی میں نے کیوں دی دوسری گاڑی دینے چاہیے دی اس کے لیے ایسا ہونا نہیں چاہیے اس کے لیے آپ یہ جو step سے وہ follow کرو i hope یہ video آپ کو اچھا لگا رہے گا happy car